انہیں پیدا کرنے چاہیئے لیکن پہلے ان کو مسلمان رہنا چاہیئے اسلامی عقیدے سے واقف رہنا چاہیئے وہ ایڈوکیٹ بن جائیں اور انہیں کلمہ الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معلوم نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی برباد ہو گیا اس لیے کہ بغیر اس کلمہ کے اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے جمعیترمہ نے یہ سمجھا اور اس کے لیے سباہی اور مسائی مکاتیب کو شروع کر دیا مدرسوں کو شروع کر دیا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری جمعیت علماء اسی پر لگی جہاں گئے وہاں مدرسہ کھول دیا اپنے اقابل کا یہ طریقہ رہا تھا صحیح کھڑوں مدرسے حسینیہ نام سے مشہور ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے مولانا عیفد الرحمان صاحب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے مفتی عالم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے یہ تمام طریقے چل رہے تھے وقت بہت کم ہے میں تو اپنی بات بڑی مختصر انداز میں کہتا ہوں مجھو ابھی ہو رہی تھی مسئلہ یہ ہے کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو کس طرح چڑایا جائے جمعیت علماء عصری تعلیم کی مخالف نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جمعیت علماء عصری تعلیم دنیاوی تعلیم خالص ایسی کہ جس کے اندر مسلمان بچہ دین سے نا آشنا اور نا واقف رہے اس کی مقالف جمعیت علماء اسی لئے سباہی اور مسائی مقاتی پھولے گئے تھے اور ہم آگے بڑھے یہ لگنے لگا کہ اب ان دس سالوں کے اندر ایسا لگا کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی بنے گی کہ بچہ چودہ سال تک پہنچتے پہنچتے ہر بچہ چاہے وہ جہاں بھی رہتا ہو اسے دسویں کو پاس کرنا ہے جس کا مطلب ہے کہ عصری تعلیم ہر بچے کے لیے پڑھنا لازمی ہے بغیر اس کے پڑھے ہوئے نہ ہم اس کو عالم سمجھیں گے نہ گورنمنٹ اسے چھوڑے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لگنے لگا کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہر بچے کے لیے دسویں تک کی تعلیم حاصل کرنا لازم ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہوگا ہمارا اپنا جو ایک نصاب تعلیم ہے وہ قرآن کے حفظ کے بعد آٹھ سال کا تعلیم ہے دعلم دیوبند اور اس کے منحج اس کے طریقے کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں انہیں آٹھ سال تک اپنی تعلیم کو پورا کرنا ہے کیسے ہو بات دونوں کو جمع کرتی کیا جائے یہ ہم جانتے ہیں اپنے تیرہ سی سالہ تجربے کے بعد کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے دعلم میں بیٹھ کر ہم نے غور و خوز کیا اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ اگر تعلیمی پالیسی وہ ہے کہ ہر بچے کو دسویں یا بارویں پاس کرنا ہی کرنا ہے تو دعلم اس سے مستثنہ نہیں رہ سکتا ہمیں اپنے بچوں کو وہاں اس عمر تک دسویں یا بارویں پاس کر لینا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی اس تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ بچہ پڑے کچھیں آپ حضرات مدرسوں سے فارغ ہیں آپ حضرات خوب سمجھتے ہوں گے کہ تعلیم علم بلکل ابتدائی تعلیم نعنی نہ وہ صرف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو پڑھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھا دے یہ ممکن نہیں ہے ہمارا جو نساب تعلیم ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے کوئی بچہ اپنے اندر ایسا ہونر رفتا ہوئی الگ بات ہے اس لئے ہم نے ایک بات تیکی اور خوب غور و خوز کر کے تیکی اور یہ فیصلہ کر کے تیکی کہ آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جب ہم اور ہمارے بزرگ اصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں تو اصری تعلیم ایسا شجر ممنوع نہیں ہے کہ وہ مجارس اسلامیہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہم اسے کریں گے لیکن ہم اپنا نظام تعلیم ایسا بنائیں گے کہ بچہ حفظ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے حفظ قرآن کرتا ہے پھر اس کے بعد دور کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ فارسی پڑھتا ہے فارسی کے سال جماعت کو پورا کر کے اب اس کے بعد وہ میزان میں داخلہ لیتا ہے کم از کم تین ساڑھے تین سال اس کو ناظرہ اور حفظ قرآن میں لگ جاتے ہیں عام طریقے پر دور میں ایک سال اس کو لگتا ہے قرآن حفظ کا پھر دارلوم دیوبند کے اندر تین سال پانچ سال کا ہے لیکن میں کہتا ہوں اور مدرسوں فارسی کے تین سال پورے کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ عربی کے اندر آتا ہے ہم یہ جانتے ہیں اور چونکہ ہماری زندگی گدری ہے اسی تعلیم میں کہ بچہ عربی درجات میں اور خاص طریقے پر ابتدائی تین سالوں کے اندر ان کے ایسی اہمیت ہے کہ اگر طالب علم ابتدائی تین سالوں میں کمزور رہ گیا یعنی نہ وہ صرف کی تعلیم میں اس کو دسترس نہیں ہوئی تو کوئی بھی پڑھانے والا پڑھا دے وہ اپنی زندگی میں تعلیمی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو پائے گا جسے معلوم نہیں کہ فائل کیا ہے مفہول کیا ہے مفہول فی کیا ہے مفہول بھی کیا ہے حال کیا ہے ذلحال کیا ہے محصوب کونے سے وقت کس طرح سے وہ قرآن کو سمجھے گا اور کس طرح وہ حدیث کو سمجھے گا ہم نے بیٹھ کر کے یہ تیہ کیا کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم ایسا بنانا چاہیے کہ ہم بچے کو میزان شروع کرنے سے پہلے دسویں پاس کرا دیں جب وہ عربی شروع کرے اور میزان کو شروع کرے تو اب اس کے ساتھ اثری تعلیم نہیں ہوگی اس کو لے کر کے ہم آخر تک لے کر کے چلیں گے جو پڑھے گا اس نہج پر پڑھے گا اور دارلوم اسی نہج پر اس کو لے کر آگے بڑھے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طریقے پر حفظ قرآن کے بعد جو عربی کلاسیں شروع کر دی جاتی ہیں یہ بچے دسویں پاس کر کے آئیں گے ان میں زیادہ شروع ہوگا سمجھنے کا ہم اپنے بچے کو جب کہتے ہیں فیل ماضی فیل مدارے اس کی سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہے ماضی کیا ہے مدارے مستقبل کسے کہتے ہیں اس لئے کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں اسے تو حفظ پڑھایا گیا حفظ کے بعد اس میں لے دیا گیا اگر آپ اس کو یہ تعلیم دے کر کے دسویں پاس کرا دیں گے اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا اب ماں باپ اس کو صرف عربی لے کر کے چلائیں گے تو پہلے ہمیں معلوم ہیں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں کہ میزان ایک مہینے کے اندر ختم کر لی تین مہینے کے اندر نامیر کو پورا کر لیا آج ہم سوچتے بھئی یہ کیسے ہو گیا اسی لئے ہو گیا کہ وہ بنیادی استلاحات جو آج ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں بچہ پہلے سے دسویں تک پاس کر کے آئے گا وہ ان استلاحات سے واقع ہوگا ہمارے لئے سوچت ہو جائے گی ہم نے اس نساب کو بنانے کے لیے دارلوم دیوبند کے شورا کے ممبران کی اور دوسرے لوگوں کی ایک جماعت بنائی بیٹھے باکچیت کی اور ہم نے شروع کرنے کا پروگرام بنا لیا لیکن بات یہ آئی کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی مدارس کو چھیڑے اس لئے مذہبی مدارس آداد ہیں ہم نے بھی اس کو روک دیا جمعیت علماء یادار علوم دیوبند اصری تعلیم کی مخالی نہیں ہے میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ جن دنوں کے اندر ان کو اصری تعلیم دے رہے ہیں ان مذہبی تعلیم کو الگ رکھئے یعنی عربی کی تعلیم کو الگ رکھئے ان کو دونوں کو اگر ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کا بچہ مذہبی تعلیم کے اندر کبھی پختہ نہیں ہو بائے گا اور قرآن اور حدیث کو فقہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ دستور تھا آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں دلی کالیش کے پڑھے ہوئے تھے دار العلوم دیوبند کا نصاب وہ پرانا ان کے زمانے میں عربی اور میزان شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعجبوں کا آٹھ سال کا نصاب تعلیم تھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی میزان میں داخل ہونے سے پہلے دار العلوم دیوبند میں آٹھ سال کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے اندر جغرافیہ اور خاص طریقے کے اوپر ایسا حساب تھا کہ آج باروی کا تعلیم اس حساب کو نہیں جان سکتا پورا نہیں کرے گا اتنا مضبوط اور اقلے دس جس کو آج طریقے پر لوگ جانتے بھی نہیں اقلے دس ہوتے اقلے دس کی جب میں نے پڑھا ہے تو پچپن شکلیں حبز کرائی جاتی تھی میں نے خود پچپن شکلیں حبز کی ہیں آج اقلے دس کو لوگ جانتے بھی نہیں کوئی نام اور انگریہ بھی نام ہوگا اسلام سے لوگ واقف نہیں ہے اتنا کامل اور مکمل دنیا کا نصاب تھا آٹھ سال کا نصاب تعلیم میرے دمانے تک جب میں پڑھتا تھا کم کر کے اسے پانچ سال کا کر دیا گیا تھا پھر میرے پڑھنے کے بعد گھٹا کر کے تین سال کا کر دیا گیا پھر جب میں نے عدی میں تعلیمات بنا تو میں نے لڑ دھگڑ کر کے اسے پانچ تین سال والے کو میں نے کہا اسے پانچ سال کا بنائی ہے تاکہ جغرافیہ یہ بچوں کو معلوم تو ہو کہ کس طرف لوگ کیا ہے مشرق ہے مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے پتہ ہی نہیں چلتا تعلیم ہے ان کو اور آپ سے دورے کی سنت دیکھنے کے فارغ کر دیتے ہیں پھر اسے پانچ سال کا کر آیا میں یہ کہتا ہوں جمعیت علماء کی یہ تحریک بہت اچھی تحریک ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم سے نہ آشنا نہ رکھا جائے لیکن میں ان مدارس کو جو مدارس عربیہ ہیں یہ کہتا ہوں پڑھائیے آپ ضرور پڑھائیے دار علوم میں اگر ہماری زندگی کے اندر ایسا کوئی موقع آیا کہ دار علوم میں اصلی تعلیم کہونا ضروری ہو گیا اور اسی طریقے پر کہ دسویں تک پہنچتے پہنچتے یا بارویں تک چودہ سال کی اس کی عمر ہونی چاہیے ہم انشاءاللہ دونوں نصاب الگ الگ کریں گے جب تک یہ نصاب ہے اس وقت تک عربی شروع نہیں ہوتی جب عربی شروع ہو جائے اب تعلیم علم صرف قرآن و حدیث اس کے مبادیات کو پڑھے گا اب اس کا تعلق دنیا بھی تعلیم سے اردگ ہے تاکہ ہمیں بہتر سے بہتر مفتی مل سکے ہمیں بہتر سے بہتر محدث مل سکے ہمیں بہتر سے بہتر قرآن کے معانی کو پڑھانے والا مل سکے اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں گے تو ہر علم کی اپنی پہچان ہے اس کے انجام اور نتائج ہے اصری تعلیم پہلا نمبر لے گی مدہبی تعلیم دوسرا نمبر لے گی مدارس کی جڑک و نقصان بہتر گا یہ ہمارا ایک تیکیہ ہوا نظام ہے جو دعلوم میں بیٹھ کر سب نے ملجل کرتے کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو میں تولمہ کی کہ اصری تعلیم کو بس سے بچے شروع کریں اس میں کوئی حرص کی بات نہیں حفظ قرآن کے ساتھ یہ تعلیم چل سکتی ہے اس لئے کہ حفظ کا مسئلہ صرف رٹنے رٹنے کا ہے سمجھنے کا نہیں ہے جب آپ عربی کے اندر گئے اب رٹنے کا مسئلہ اب سمجھنے کا مسئلہ ہے وہ تعلیم اور یہ تعلیم وہ تعلیم اس کے لئے حارج بن جائے گی وہاں آپ اس کے مسئلے کو علاق کیجئے جو چاہے پڑھا دیجئے لیکن مذہبی تعلیم کے لئے جس طرح کے افراد کی آپ کو ضرورت ہے ایسے افراد آپ جب ہی پیدا کر سکتے ہیں جب قرآن و حدیث اور اس کے مبادیات کو پڑھنے والے کا کوئی مشغلہ نہ ہو صرف اور صرف قرآن و حدیثی ہو تب لوگ کامیاب آپ کو مل سکیں گے میں نے اپنی بات کہی اور دارلوم کے اندر ہم نے اس مسئلے کو تیہ کیا تھا لیکن جو پولیسی سامنے آئی وہ ابھی تک یہی ہے کہ مذہبی مدارس کو نہیں چھڑنا ہے ہم اس سے خوش ہیں لیکن ہمارا پروگرام تیار ہے جس دن یہ صورت پیش آئے گی کہ ضروری ہے یہ تعلیم اور ہماری مذہبی تعلیم کو تعلیم کا فلسفہ بنانے والے لوگ تعلیم نہیں سمجھتے ہیں اس دن اعلان کر دیں گے کہ ہم اس تعلیم کو نہیں چلنے دیں گے تو ہم تاب مقدور کوشش کر کے مذہبی تعلیم کو چلائیں گے لیکن جو ضروری تعلیم اصری تعلیم کو گی اس جگہ تک پہنچا کر کے پھر تعلیم ان کی زندگی کو ادھر لے لیں گے یہ ہمارا ایک نحج ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصری تعلیم کو لے کر کے ساتھ چلنا چاہیے مگر اپنی تعلیم کی اہمیت کو اپنے ساتھ سامنے رکھا جائے اور اس طریقے پر لے کر چلا جائے کہ مسلمان بچہ مذہبی تعلیم سے نہ آشنا نہ رہے اور نہ ہی اصری تعلیم اس کے لیے حارج بن سکے بہتر سے بہتر دنیا کی تعلیم کو پڑھنے والا اور بہتر سے بہتر مفتی عالم دین بننے والا ایسے افراد اگر پیدا ہوں گے تو ہندوستان جیسے ملک کے اندر انشاءاللہ جس طرح سے آج تک دینی تعلیم موجود ہے اور بہت اچھے پرمانے پر موجود ہے انشاءاللہ مستقبل کے اندر بھی اسی طرح چلتی رہے گی میں صدر محترم کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے دعوت دی اپنے اس اجلاس کے اندر اور جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں مسلمان اور اسلام کے خلاف یہ گویا کہ اللہ کے دیے ہوئے چلائے ہوئے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں قرآن کا فسلہ ہے یریدونا ان یقفئو نور اللہ بی افواہیم ویعب اللہ 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 تعالیٰ اس کے اتمام تک پہنچانے والے ہیں اس لئے ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے جمعیت علماء کو جو کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے کہ مسلمان کے لئے جو چراغ نبی کریم حضرت و السلام نے جلایا تھا اسلام کا قیامت تک اور اسلامی علوم معارف زندہ رہیں اور زندہ رکھنے والے کام کرتے رہیں میں جمعیت علماء کے صدر محترم کو اور دوسرے اس کے ورکرس کو آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین کی جڑوں کو ہندوستان کی سرزمین میں مضبوط سے مضبوط تر کرے اور جو لوگ ان جڑوں کو کھوکلا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اللہ انہیں خائب و خاصل فرمائے رسوہ فرمائے ذلیل فرمائے اور اسلام کی چراک کو روشن رکھے جمعیت علماء کو دن دونی رات شوگنی ترقی عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ بالعلم م lender خوبصوی خوبصوی رسوہ نسان موسیقی